میرے کالج کے دور کا تھا پاپ سنگر الوس پیسلے جب میں لاہور پڑھتا تھا تو وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا وہ نشے کر 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 ٹائلٹ میں مر گیا جس دن وہ مرا تھا کتنی لڑکیوں خودکشی کر گئیں تھے اس کے پیشے اور وہ تھکی ہوئی زندگی برباد کر گیا اپنے آپ کو نشوں میں تباہ کر گیا اپنے آپ کو کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے مردو یا عورت لڑکا یا لڑکی پڑھا ہو انپڑھو جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے جب اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہوتی ہے جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے پانی جب توفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے میرے رب کی قسم بچو اب میرا سرمایہ ہو یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے میرا نہیں ہے مورے دیس کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے جنید جمشید کہ اللہ درجہ بلند کرے میں کہا گا بیٹھا تھا وہاں ٹی وی چھپا تھا تو میں نے دیکھا سکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ دس بارہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا کہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی کہ جائے گا کون اس کے پاس چار مہنے بعد میں کراچی میں ہوں ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے میں نے کہا ملانا ہے جب وہ اندر آتا ہے تو وہی ہے جس کو میں سکرین پر دیکھتا ہوں جنید چمشید اس وقت پیک نائنٹی سیون جتنا نام جنید نے میوزک میں کمائے ہے کسی نے نہیں کمائے جتنا پیسہ جتنا نام جتنا فیم جتنی لوگ محبت نسل میں کسی نے نہیں تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہا جی میرے نام جنید ہے کیا کرتے ہو کہا میرا میوزک سے تعلق ہے میں نے کہا آپ گاتے ہیں بجاتے ہیں کہنے لگا کیوں میں گاتا ہوں دل دل پاکستان میں نے گایا ہے میں نے اس سے بات شور کی مجھے نہیں بتا میں نے کیا بات کی تو وہ پہلے یوں موہ شپا کے بیٹھا تھا پھر اس نام سے یوں کپڑا ہٹا دی اور ایسے کر کے میری سنتا رہا ہے پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں کہا ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے یہ خواہدی ہے ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش پوری ہے پھر یہ کیوں ہے یہ اندھیرہ کیوں ہے مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی نہیں ہے کیا خوبصورت بات اس نے میں نے کہا تو بہت آسان بات ہے کہنا کیا میں نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے اس گھٹنے میں تم میڈیسن لگا رہے ہو ٹیوب اس گھٹنے پر یہاں درد نہیں دوا لگانے کا فائدہ کوئی نہیں یہاں درد ہے یہاں دوا جا نہیں رہا تو دون ٹھیک کیسے ہوگی کہنا لگا میں نہیں سمجھا میں نے کہا یہ جو خلا ہے تیرے جسم میں نہیں تیری روح میں ہے روح کو لڑکی کا نہیں پتا روح کو میوزک کا نہیں پتا روح کو شراب کا نہیں پتا نشے کا نہیں پتا اسے صرف دو کا پتہ ہے ایک اللہ جس نے اسے بنایا اور ایک اللہ کا نبی جس نے اسے اس کا صحیح طریقہ سمجھایا ان دو کے علاوہ کوئی غزہ روح کی نہیں میں کہا تم میں بھوک لگی ہو گا سکتو پیاس لگی ہو گا سکتو نہیں نین چڑھی ہو گا سکتو نہیں کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ تم پوری نہیں کر رہے ہو تو تم گانے سکتے ہو ایسے ہی روح میں ایک فریاد اٹھتی ہے جب اسے آپ اللہ کا تعلق نہیں لیتے جب آپ نماز نہیں پڑتے جب آپ سچ نہیں بولتے جب آپ حرام سے نہیں بچتے جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے ایک پکار پیدا ہوتی ہے وہ فریاد اور پکار وہ ڈپریشن بنتی ہے وہ انسائٹی بنتی ہے وہ بیماری کچھ نہیں ہے وہ ضرور یہ ہے کیوں اسے بھوک ہے تم روٹے نہیں کھلا اسے پیاس ہے تم پانی نہیں دیکھو میں نے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے پینے کے لیے کہ میں انہیں بیان کرنا مجھے پانی ساتھ پینا ہے تو ایسے ہی روح میں ایک پکار اٹھتے ہیں مجھے اللہ چاہیے اللہ کی قسم جنت میں بھی جا کر جب اللہ سامنے آئے گا تو کسی کو نہ ہوریں یاد رہیں گے نہ کھانے یاد رہیں گے یا اللہ بہت تجھے ہی دیکھتے رہے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے تیرا دیدار ہو اور کچھ نہیں چاہیے یہ ایسے چیز ہم اثر کے قریب ہیں آپ کی ابھی زہر بھی نہیں ہوئی ہے جو کائنات ہے قانون جو قانون ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ نسل جنہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ اپنے اللہ کو پہچان لیں یہ اپنے نبی کو پہچان لیں کہ ایک علم وہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ایک علم وہ ہے کہ وہ ہے کون ایک علم وہ ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے ایک علم وہ ہے کہ ہی زندگی کا کاروان کیا ہے یہ موت کیا ہے یہ مقصد زندگی کا علم ہے یہ نہ سیکھا تو سب کچھ گیا تمہارے جیسے بچے گئے کشتی کی سیر کو ملہ آتے آتی ایک نے کہا چاہا تنو فیزکس ہم دی ہو کہ پتر نہ ہی آج سنے کہ تیری عدی زندگی برباد ہو دوسرے نے پوچھا چاہا تنو کمیسٹری ہم دی ہے اکے پتر میں تا نہ ہی آج سنے اکے چاہا تیری عدی زندگی برباد ہو تیسرے نے پوچھا چاہا زالو جی حمدی ہے کہ نہیں پتر پتر نہیں کی بلائیں کہ چاہا تیری عدی زندگی برباد ہو گئی دریا میں توفانی موج آ گئی کشتی ڈولنے لگی چاہا بولے پتروں تیرنا حمدہ ہے پتروں تیرنا حمدہ ہے کہ چاہا کوئی نہیں ہے کہ میری عدی گئی توڑی ساری گئی تو بچوں تم کامچھٹ کی ڈگریاں لے لو یا ہاورڈ کی لے لو یا کیمریش کی لے لو آکس فورڈ کی لے لو اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہو گئی اللہ کی قسم برباد ہو گئی کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دیکھ سکتا ہے اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا جس نے اللہ کو نہ پہنچانا اس لیے ہمارے اندر ایک علم موجود ہے قرآن جس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکا آج تک میرے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے فَاتُو بِصُورَةٍ مِمْمِثِلَاؤ اس جیسی ایک سطر لکھ دو ایک سورت لکھ دو ایک لفظ دیکھ دو ساری دنیا میں آج عربی پر پی ایش ڈی ہو رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے کیا کیا تہ تک چلے گئے ہیں لیکن قرآن کی ایک سطر نہیں کوئی لکھ سکا کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کا کلام ہے نَزَلَ بِهُ الرُّوحُ الْأَمِينَ اسے جبریل لائے ہے عَلَا قَلْبِكْ میرے نبی کے دل پر لائے ہے وِتَقُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ تاکہ میرا نبی ہمیں سنائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے سورہ العراف کی آیت نمبر ون سیمنٹی نائن یہ قرآن حکیم میں چند سخت ترین آیات میں سے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا یونورسل ٹروت اور بڑی ہی ایک ڈینجرس خبر انسانیت تک پہنچائی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے اللہم اجرنا من النار آمین لیکن یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے یہ اللہ کا ایکسپرٹ اپینین ہے کہ یہ جو انسانیت اور جنات یہاں پہ عباد ہوئے ہیں ان میں سے الٹی میٹلی اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی بڑے کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے جو صورت الاسر میں بھی آیا ہے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ الْأَفِيْ خُسْرِ زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو امیان لے آئے نیک عمال کیے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے اور سبر کی تلقین کرتے رہے اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں ہے اور دیکھ لیں زمانہ گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تباہ و برباد کر دیئے گئے صرف اٹھتر لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ بچائی گئیں ان کی اپنی بیوی بھی اور پوری قوم تباہ کر دی گئی پوری انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی سوائے ان لوگوں کے جو امان لے آئیں گے نیک عمال اختیار کریں گے اور حق بات کی تلقین کریں گے اور سبر کی یہاں پہ سورہ العراف کی آیت نمبر 179 میں آئے کہ بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزق کے لیے ہوئی ہے ملعاوذ باللہ تعالی لہم قلوب لا يفقہون بها ان کو ہم نے دل دیئے تھے عقل دی تھی لیکن وہ اس سے سوچتے ہی نہیں ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے عبرت نہیں پکڑتے وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کو ہم نے کان دیئے تھے لیکن سننے والا سننا سنتے ہی نہیں ہیں اُلَائِكَ الْأَنْعَامُ بَلْهُمْ أَضَلُ ایسے لوگ جو پائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بتر ہیں جو اپنی اکل آنکھیں اور کان استعمال کر کے حق بعد تک مہنچنے کی کوشش نہیں کرتے اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی اس میں ایک غیبی خبر دے دی ہے کہ آلٹیمیٹلی یہ ہونے والا ہے مطلب کیا کہ آپ جس نے تیاری کرنی ہے وہ خود تیاری کر لے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً یہاں پہ اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور میں یہ کہوں کہ میں ایک گولی چلاوں گا جس کو بھی لگ جائے تو ہم میں سے کیا ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار ایک ہی گولی ہے اسی بندے ہیں کسی اور کوئی لگے گی ضروری ہے مجھے ہی لگنی ہے ایسا تو کوئی نہیں سوچے گا سب دھڑکی لگا دیں گے لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے متفقن علیہ کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوست کی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں 999 دوست کی اور صرف ایک جنتی تو یہاں اگر ہزار بندہ اور میں کوئی ایک گولی چلے گی ہر بندہ بھاگنی کوشش کرے گا لیکن آخرت کے بارے میں یہ حال ہے کہ ہر ایک بندہ یہ امید لگائے ہوئے کہ وہ جو ایک بچے گا نا وہ میں ہوں گا اور ادھر ہزار بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو ہزار کا ہزار سوچے گا جو ایک پھڑکے گا وہ میں ہوں گا بلکل 180 ڈگری سوچ ہے یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کیونکہ ایک گولی چلاؤں گا 999 بچ جائیں گے ایک کوئی لگے گی کوئی نہیں کہے گا یا 999 بچنے ہیں تو چلے ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا کہیں گے نا کدھر ہے میں ہی نپاس جاؤں اور آخرت میں تو معاملہ بلکل اولٹ ہے بہت کرٹیکل ایشو ہے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اللہ کو سیریس لینا چاہیے جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کر لیں ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے یقین کریں پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزک میں پھینک سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے وہ کیسے پھینکے گا بھئی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے لیکن اللہ مغلوب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کیا فیرون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے یہ محبت تو ان لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ماتا ہے اِنَّا مِنَا الْمُجْرِمِينَا مُنْتَقِمُونَ ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں گے ان کے لیے معاملہ نہیں ہے ہمیں تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بوڑی نانی اممہ ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ سسٹم چلایا ہے وہ اینڈ پہ سب کچھوڑ دے گا نہ اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں بڑی سٹٹ تعلیمات ہیں